تو اسلام میں دیکھی ریویزن تو ہے نہیں، امینڈمنٹ تو ہے نہیں، لیکن ری ڈیفنیشن اسلام میں پوری طرح موجود ہے اور اسے کو ان لوگوں نے، ہمارے علمان ہیں، یہ ان کے بہت بڑے بھول ہے کہ وہ زمانہ جس میں سوال ضرورت تھی کہ اسلام کو ری ڈیفائن کرے ہو ری ڈیفائن نہیں کر سکے آج تک کو مسئلہ چلا جا رہا ہے اسلام لوگ انفٹ لگتا ہے جبکہ ری ڈیفائن کرنا جو ہے، یہ اسلام کی تاریخ سے ثابت ہے پچھلے پیغبروں بھی ری ڈیفائن کیا رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن میں ہے کہ حد ابراہیم الاسلام جو چار ہزار سال پہلے آئے وہ پیغمبر تھے وہ وہ عراق میں آئے تو وہاں پر ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کے نام تھا نمرود N.E.M.R.U.D. تو وہ اپنے کو اچھا سمجھتا تھا خدا ہونے کے دعویٰ کرتا تھا وہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ خدای کے دعویٰ کرنے لگتے تھے اب تو وہ زمانے ختم ہوگا دموکریسی کے بعد تو حد ابراہیم جب اس کے سامنے گئے توہید کے پیغام لے کر تو اس نے پوشا کیا پیغام تو ہوا رہا ہے تو بادشاہ سے حضرت ابراہیم سے باتچیت ہوئی تو اس میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ خدا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے یہ ہوئی ہے وہی امید تو بادشاہ نے کہے تو میں بھی کرتا ہوں چاہوں زندہ رکھوں اس کو مروا دوں پھر حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی اللہ نکالتا ہے صورت کو مشرق سے عیست سے تو اس کو مغرب سے نکال دو اب آج کے زمانے میں آج کا انسان کہتا ہے کہ یہ تو پرانا زمانے کی کتاب ہے جب دنیا میں جیو سنٹرک تھیری چلتی تھی کہ آج کا انسان نہیں مانتا کہ صورت کہیں سے نکلتا ہے کہیں ڈوپتا ہے یہ جو فرامنا ہے نکلنا اور ڈوبنا سنرائز اور سنسٹ پہلے دوانے میں سمجھا آتا تھا کہ صورت نکلتا ہے صورت ڈوبتا ہے اب نہیں مان رہا آتا ہے اس کو تو جیو سنٹرک تھی تھیری تھی پہلے وہ ڈسکارڈ ہو گئی تو اس کو لے کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو دوانی میں آیا جبکہ جیو سنٹرک تھیری کا دمانہ تھا اب ہم ہیلیو سنٹرک دمانے میں جیو رہے ہیں لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے یہ مسئلہ ری ڈیفائن کرنے کا ری ڈیفائن کرنے کی یعنی آج آپ یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم مجھے فرمایا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جو شمشی نظام ہے جو سولر سسٹم ہے اس میں تو تبدیل آؤ مسئلہ شمشی نظام میں یا سولر سسٹم میں تبدیل آنے کا تھا آج ہم جانتے ہیں کہ جو سوہ اور شام جو ہے وہ زمین کے اپنے گھومنے پر ہوتی ہے زمین اپنے ایکسس پر گھومتی ہے اسے سوہ شام ہوتا ہے رات دن آتے ہیں تو پورا ایک سولر سسٹم ہے حضرت ابراہیم نے جو کہا اس کا ری ڈیفریشن یہ ہے اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بات آج بدلی نہیں تو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ڈی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پڑا 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 شمس ہے آپ کہیں کہ اس سے مراد شمشی نظام سولر سسٹم کہ خدا ایک سولر سسٹم قائم کیے ہوئے تم اس کو بدل دو اس کا نئے نظام بنا دو آج بھی فرمہتر ندی کفر ہوگا کہ انسان سمجھے گا کہ یہ تو وارب بس میں نہیں ہے تو مجھتا ہوں کہ یہ کام نہ ہونا اسلام کو ری ڈیفائن نہ کرنا مارڈن ورلڈ کے حضاب سے یہ بہت بڑی بھول تھی اس کی پرائس ہم دے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بیک ورڈ لوگ ہیں مارڈن ورلڈ میں انفٹ ہے یہ یہ ڈیلیویشن کا ختم ہو گیا ہے مارڈن ورش رہن دو موسیقی